موسیقی 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 میں اور وہیں پر یہ گراؤنڈ ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی تھی اور یہاں پر اگر پرشیو منگال کی بات کریں تو یہاں پر ٹرین کو ہری جھنڈی دکھانے کے علاوہ اس کے علاوہ میٹرو کا جو وہ توفہ دے جائے ہیں وہ جگہ ہے وہ دیسٹینیشن ہے آپ کا دکشنیشور سے نو پارا تک تو دکشنیشور سے نو پارا تک کا میٹرو کی جو یہ لائن ہے اس کا شبارم ہونے جا رہا ہے اور اس سے وہاں کے جو لوکلز ہیں اور خاص کر کے جو باہر سے بھی لوگ آتے ہیں خاص کر کے دکشنیشور کالی مندر کے لیے سپیشلی لوگ جاتے ہیں وہاں پر درشن کرنے کے لیے دکشنیشور تو ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی سوگات ہے لوکلز کے لیے تو ہیں ہی جو باہر سے بھی لوگ جاتے ہیں تو میٹرو کے آ جانے سے کافی سوودہ ہو جاتی ہے تو یہ ہے کہیں نہ کہیں ظاہر سی بات ہے کیونکہ چناوی موسم ہے اور اس بیچ آپ نے دیکھا ہوگا لگتار پشن مانگال میں کئی سارے ڈیولپننٹس ہو رہے ہیں اب کل ہی مامتہ بانہ جی کے بھتیجے کے گھر یعنی اب شیخ بانہ جی کے گھر سی بی آئی کا پہنچنا کیونکہ اگر آپ کو پتا ہو تو کوئلا تسکری ماملے میں کول تسکری ماملے میں ان کی جو پتنی ہے اب شیخ بانہ جی کی پتنی ان کو سمن دیا ہے سی بی آئی نے اس کو لے کر پوری ٹی ایم سی جو ہے وہ آکرامک ہو گئی ہے اور ٹی ایم سی کا اب یہ کہنا ہے کہ چاہے ای ڈی ہو یا پھر سی بی آئی ہو یہ جتنے بھی سرکاری دندھ رہے ہیں آکچلی بی جے پی انہیں کنٹرول کر رہی ہے اب یہ ویسے تو الگ سے ہی یہ فیصلہ کرتی ہے سرکار کے ادھین آتی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جب سے بی جے پی سرکتہ میں آئی ہے جب سے نریندر موڈی سرکتہ میں آئے ہیں ان کا کہنا ہے ٹی ایم سی والوں کا پشن مانگال میں ممتہ سرکار کا یہ کہنا ہے کہ ای ڈی کو اور سی بی آئی کو بی جے پی کنٹرول کر رہی ہے اور جو کچھ بھی پشن مانگال میں ہو رہا ہے یا جو کاروائی اب شیق بیانر جی پر کی جا رہی ہے وہ بی جے پی کے اندر سرکار کے دواب میں ہو رہا ہے اس بیچ ممتہ بیانر جی نے یہ بات تو کہہ دی ان کے تمام جو ہے اور منتری ضائع سی بات ہے باہر نکل کر آگئے انہوں نے بہت ساری باتیں کہی کہ یہ ایک ٹیکسس ہے ایک ایک پریشر پولیٹکس ہے جو کی بی جی پی بنانے کی کوشش کر رہی ہے ممتہ بیانر جی نے یہاں تک کہا کہ ہماری ویڑ کی ہڈی کو توڑ پانا اتنا آسان نہیں ہے حالکہ سی بی آئی کی ٹیم جو ہے آج پھر اب شیق بیانر جی کے گھر جا سکتی ہے کیونکہ کل ہی وہ چاہ رہی تھی سامن کے ساتھ ساتھ ان کی پتنی سے کل ہی وہ پوشتاج کر لینا چاہ رہی تھی جو کی پوشتاج نہیں ہوئی ہے تو آج ہو سکتا ہے پھر سے ایک بار سی بی آئی کی ٹیم جائے گی اور آج پوشتاج کی بات کہی جا رہی ہے اور نہ صرف اب شیق بیانر جی کی پتنی بلکہ ان کی پتنی کی جو سسٹر ہیں ان کی جو بہن ہیں ان کو بھی سمن دیا گیا ہے سی بی آئی کے طرف سے بی جی پی لگاتار یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی دو شار اوپن ہم پر جتنا بھی ہو جائے لیکن سی بی آئی جیسی جو سنس تھا ہے وہ بینا سبوت کے کہیں ہاتھ نہیں ڈالتی ہے بینا سبوت کے وہ کہیں جا نہیں سکتی ہے اسی لیے جو بھی آروپ ٹی ایم سی لگا رہے ہیں یا ٹی ایم سی سرکار میں جو منتری لگا رہے ہیں وہ نیرادھار ہیں کوئی بیس نہیں ہے اس بات کا تو چلیے اس پر بھی ہماری نظر بنی رہے گی جو دوسری بڑی خبر ہے وہ آپ کو ہم بتا دیں کورونا سے جوڑیے کورونا کا ایک بار پھر سے ویسپھوٹ ہوا ہے اور جو سب سے زیادہ پرہاویت راجے ہیں اس میں پانچ راجے ہیں جو سب سے زیادہ پرہاویت ہے جس میں مہراشتر ہے پنجاب چھتیزگڑ مدی پردیش اور کیرل تو یہ وہ پانچ راجے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ کورونا کا گراف ایک بار پھر سے بڑھتا ہوا دکھ رہا ہے مہراشتر میں تو جو خود سرکار میں منتری ہے چھگن بھجبل انہیں بھی کورونا ہو چکا ہے جہاں جو اب جو ہے مہراشتر میں جو وی بی آئی بی کیاٹیگریز میں لوگ آتے ہیں انہیں بھی کورونا ہو گیا ہے وہ بھی سنکرمیت ہو گیا ہے تو چھگن بھجبل نے بھا غیدہ ٹویٹ کر کے کہا کہ ان کا ٹیسٹ ہوا اور وہ پوزیٹیو آئے ہیں تو اس لئے جو کوئی بھی ان کے سمپرک میں پچھلے کچھ دنوں میں آیا ہوں تو وہ اپنے آپ کو یا تو کورونا تین کر لے یا وہ بھی ٹیسٹ کر آئے لیکن اس بیچ آپ کو ہم بتا دے کہ مہراشتر میں بہت زیادہ کیسز دیکھنے کو ملے ہیں اور اگر ہم نمبر آنکڑوں کی بات کر لیں تو جو کورونا وائرس کے چھہ ہزار نو سو اکھتر نئے مریضوں کی پشٹی ہوئی ہے یعنی کہ چھہ ہزار سے زیادہ ماملوں کی پشٹی ہوئی ہے اور یہ ماملے آپ کو بتا دے کہ تیسرا دن ہے جب سنکرمن کے ماملوں کی سنکھیا چھہ ہزار سے زیادہ رہی ہے تو ایک آئے یہ ویسپورٹ ہوا ہے اور اس کے بعد آپ کو بتا دے کہ کل ماملے اب 21 لاکھے پار ہو گئے ہیں مہراشت میں جو کی واقعی چنتہ کا وشے ہے رویوار کو پیتیس سنکرمنتوں کی موت بھی ہوئی ہے جو اپنے آپ میں دکھت بھی ہے اور چنتہ جنگ بھی ہے اب یہ جو ماملے لگتار بڑھ رہے ہیں اس کو لے گا کہ اُدھر تھاکرے جو ہیں وہ بلکل اکشن میں آ گئے ہیں اور پھر سے انہوں نے کہا ہے لوگوں کو بہت سختی برتتے ہوئے کہ آپ کو اپنا بچات خود کرنا ہوگا انہوں نے کہا ایک نیا کیامپین انہوں نے قائدے سے لانچ کیا ہے ایم ریسپونسبل تو ایم ریسپونسبل کر کے کیامپین لانچ کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی آپ کسی ایک سنستہ کو اس کے لئے ریسپونسبل نہیں ٹھہرا سکتے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سرکاری اس تنتر کو دھیان دینا چاہیے تھا اسے دھیان دینا چاہیے تھا جس کے وجہ سے کورونا پر کنٹرول کیا جا سکے ایکچولی ایس بھی یہ ہم ہیں جنہیں ریسپونسبل ہونا ہوگا وہاں کے منتریوں نے خود ادھر تھاکرے نے کہا کہ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ لوگ ماسک نہیں پہنتے ہیں لوگ کورونا کے جو گائیڈ لائنس ہیں وہ فالو نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر کیسز بہت زیادہ بڑھے ہیں اور اسی کے مدنظر آپ کو بتا دے کہ مہاراش میں کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر لوگ ڈاؤن کی پرکریہ شروع بھی ہوئی ہے کئی جگہ پر بندشیں اب شروع ہو گئی ہیں اور ادھر تھاکرے نے یہ بھی کہا کہ اگر لوگ نہیں مانیں گے نہیں سنیں گے تو پھر سے ایک بار مہاراشت میں لوگ ڈاؤن کی استحتی آ سکتی ہے اس لئے بہتر ہے کہ اس طرح کی استحتی سے آئے مہاراشت میں اس سے پہلے لوگ خود ہی سچیت ہو جائیں کیونکہ مولز کے تصویریں ہم نے دیکھی ہم نے بازاروں کی تصویریں دیکھی ہم نے شیڈی کی تصویریں دیکھی اور مہاراشت میں الگ الگ جگہ چاہے وہ پونے ہو چاہے ممبئی ہو چاہے اور یوات مال ہو الگ الگ جگہ کی تصویریں ہم نے دیکھی لوگ آرام سے بازاروں میں جا رہے ہیں ایز ایف کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو اسی لئے اب پابندیاں لگنی پھر سے شروع ہو گئی ہے کرونا کی بڑھتے گراف کو دیکھتے ہوئے کیونکہ مہاراشت سرکار کا کہنا ہے کہ اگلے جو آنے والے 8 سے 15 دن ہیں وہ کافی important رہنے والے ہیں اور اس میں ہی دیکھنا ہوگا اس میں سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا یہ مہاراشت میں دوسری لہر ہے کرونا کی یہ دیکھنا یہاں پر کافی important ہے اس کے بعد ہی کوئی اہم فیصلہ لیا جائے گا لیکن لوگوں کو دھیان رکھنا ہوگا اور I am responsible campaign کے تحت لوگوں کو سپتہ ہی اس پورے معاملے کو immediate effect سے follow کرنا ہوگا کرونا کے جتنے بھی guidelines ہے تب ہی اس pandemic سے ہم بچ سکتے ہیں تو یہ دو کافی اہم خبر ہے اس کے علاوہ اتر پردیش میں آج آپ کو بتا دے کہ یوگی سرکار جو ہے اپنا آخری پورن بجٹ پیش کرنے والی ہے اپنے آپ میں کئی طرح سے یہ important ہے پہلا یہ یہ آخری پورن بجٹ ہے کیونکہ اگلے سال چنام ہونے والے ہیں ویدہان سبہ چنام ہو رہے ہیں اتر پردیش میں دوسرا یہ کہ یہ پہلا paperless budget ہے تو یہ بھی اپنے آپ میں کافی important ہے اور اس بار مکھے طور پر infrastructure پر اور کسانوں پر زور بھی یہ جانے کی بات کہی ہے کہ ہو سکتا ہے infrastructure اور کسانوں کے لیے بجٹ میں کچھ وشیش اعلان ہوگا تو جو ایسے بھی اعلان ہوگا وہ ہم آپ کو بتائیں گے فلال میرے ساتھ تیکس بک لائد میں اتنا ہی thank you so much